بسم اللہ الرحمن الرحیم بیس مائی کو بیس مائی دو ہزار ایک کو میرا ٹرانسفار گیرہ اٹھی سے ہوا کٹمونڈائی سب تصیل تار میں سے بیک ہے اور میں نے تیس تاریخ کو تیس مائی کو کٹمونڈائی کے چارچ لیا علاقہ ہمارا بلکل پورا من تھا پورا بلکستان پورا من تھا کوئی اس قسم کے واقعات ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہے تھے دو جون کو دو جون دو ازار ایک کو سبی میں دہشت گردی کا پہلا واردہ دو جون دو ازار ایک کو پہلا واردہ تلید آمان میں یہ درختوں کو شجرکاری کا ایک مہم چل رہا تھا اس میں ہم نے ٹریکٹر وغیرہ لگائے ہو گئے تھے ایک ٹریکٹر ایک بارہ دیس رنگ سے ٹکر آیا ٹریکٹر کے چیتڑے اڑے میں موکے پہ گیا کیونکہ میرا تو کام نہیں تھا میرا جو ریشن بھی نہیں تھا لیکن حفیظ جمالی صاحب جو میرے اے سی تھے وہ دوستی کے حوالے سے یا جو بھی آپ سمجھ لیں جہاں بھی کوئی واردات ہوتی تھی اس بی ایریے میں یہ مجھے اٹھاتے تھے ہم نے جا کر موکہ دیکھا اس کے ٹریکٹر وغیر یہ ہول ٹریکٹر زہنی تھا اس کو اس پتال پہنچایا وہ کام کرتے ہو ایک سی ایک بارہ دیس رنگ سے ٹکر آیا کچھ نے کیا کہا کچھ کہتے تھے کہ یہاں آرمی جب ٹریننگ کرتے تھے تو ان کا شاید کوئی اس قسم کا ایک چیز رہ گیا کسی نے کہا دہشت گردی ہے خیر تصوی اللہ سے بھی نے دہشت گردی کا کیس درج کیا اس میں جو ایک اہم واقعہ ہے یا جو قصہ ہے وہ یہ کہ ہم نے وہاں لیویز تائناک کی ہم نے تلید آمان تھا لیویز والے ہم نے تائناک کی تو وہاں گلو محمد خجک گلو گلو کے نام سے مشورہ بازگیر تھا اس کو ایک یا دو سٹار بھی لگے ہوئے تھے دفع دار تھا رات کو دھائی تین بجے مجھے حفیث جمالی صاحب کا فون آیا اس نے کہا فوراں بنگلے پہنچو میں نے کہا کہ سر ٹھیکے میں پہنچ رہا ہوں گاڑی باڑی تو بھر پاس تھی نہیں میرا اپنا ایک ویلیز جیپ ہوتا تھا میں اس ویلیز جیپ پہ صدر حفیث صاحب کے بنگلے پہ پہنچ رہا ہوں تو انہوں نے کہا کہ یار بڑی پریشانی کی بات ہے کہ ہمارے جو لیویز والے تائنات ہیں اپنا دامان میں ترلی دامان میں جنگل سرکار جس کو کہتے ہیں وہاں ان پر فائرنگ ہوئی ہے اور فائرنگ بھی ہو رہا ہے میرا ایک تجربہ تھا ایک ایڈیا تھا میں نے کہا کہ سر یہ میں تو سمجھتا ہوں تھی یہ جوٹی رپورٹر ان کا جیوالے سیٹ بھی گلو مامن کو دھا پر آتا آپ کو دے ایسے پریشانی کیا رکھنا میں نے کہا گلو مامن بہت بڑا جھوٹا بندہ ہے بسمیں اور لیویز والے تین تکڑی نہیں ہیں تو رسا اس کی باڑی باڑی یہ ہوئے بہرحال جھوٹ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے گاڑی اٹھائی ہم رات کو گئے وہاں اب رات کو تم کچھ کر بھی نہیں سکتے تھی کہ کیا بندھیرہ ہے کچھ اور بندھی تینات کیے تو میں نے کہا کہ صبح صویر انشاءاللہ آئیں گے اگلی صبح میں جانا اب یہ کام تسلہ رہا ہوں نفس اللہ سے بھی کہا ہے لیکن کار میں رہا ہوں تو میں گیا اگل مامن کو بھی اٹھایا میں نے کہا کہ کس رخ سے تم پر پیرنگ ہو رہی تھی تو اس نے ایسے آت کہا کہ ادھر سے بھی تے گوڑیاں ادھر سے بھی تے ادھر سے بھی تے لائٹ تے تا تے فلانات میں نے کہا ٹھیک ہے ہم رہتی لئے زمین ہے بالکل رہتا ہے ایسا پورا آپ سمجھ لیں کہ کوئی سو دو سو اکڑ رکھوے پورے کا پورا جان ایسا رہتی رہتے ہیں ہم نے میں نے کہا قدموں کے نشان ہوں گے خالی خول ہوں گے سب کچھ ہوگا پورا علاقہ ہم نے چاند مارا میں نے کہا گلوامند یہاں بندے تو اپنی جگہ پہ کسی لومڑی کا کسی گی دڑ کے پاؤں کے بھی نشان نہیں ہے یہ کس قسم کے لوگ تھے جو زمین پہ تو ان کا کوئی قدموں کا نشان نہیں ہے نہ آتے ہوئے نہ جاتے ہوئے نہ کھڑے ہوئے نہ فیرنگ نہ کھالی خول کچھ بھی ثبوت نہیں ہے خیر اب بندہ شرمندہ ہے اس کو تو یہ توقع بھی نہیں تھی کہ اس قسم کے بھی چھانبین کی جائے گئے پورا ایریہ آگے پیچھے اور سے وسیع اور پیچھے اور پیچھے جہاں کلاشنکوف کا رینج ختم ہوتا ہے گولیوں کا پہنچنے کا اس ایریے تک بھی ہم گئے ہمیں کسی بندے کا پرانے بیل اور بکریوں کے کچھ نشانات تھے کیونکہ یہ لوگ اکثر وہاں کم جاتے تھے تلی کے لوگ خطرہ بھی تھا آگے مریئے ہیں پلانا صاف شکری تھی نشان جب کچھ نہیں ملے میں واپس آ گیا میں نے اسی صاحب کو میں نے بتا دیا میں نے کہا کہ سر ہی اس نے ایک پرانڈ کیا تو پوری طور پر اسے ہم لوگ نے ایریسٹ کیا دیوستانے میں پاٹرگارڈ کیا اس کے اخلاف کاروائی کر کے اس کو ہم نے بازگیری سے ہٹا دیا تو اس واقعے کے بعد جو یہ کاروائی میں نے کیے مجھے بلکل حفیظ جمالی صاحب نے جھکڑ لیا اب پیچھے جتنے بھی اور وعداتیں ہوتی ہیں میں ان کا ذکر جب کروں گا تو ہر وعدات میں ہر واقعے میں حفیظ صاحب بجائے تسلدار کے مجھے اٹھاتے تھے اور اس کا ایک سیڈ ایفیکٹ ہے جو مجھ پر ہوا وہ پھر میں اگلی قسط میں بتاؤں گا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا تینک یو مجھے بلکل